وزیر اعظم کی عملداری ہونی چاہیے تھے نا حکومت میں اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں تو پھر یہاں ڈی جی آئیس پی آر نے سمبہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس عوامی مطالبے پر لبیک کہتے ہوئے جو یہ لوگ ڈاؤن کا آغاز کیا جس کا پھر میں نے آپ کو بتایا بھی کہ پنجاب میں بھی ہے اور بلوشستان میں شروع ہو چکا اور اب آزاد کشمیر بھی اسی روش کی جانب گامزن ہے تو حضور پھر مطلب یہ تکلف کیوں کریں پھر ہم جمہوریت اور مطلب خدا نہ خاصتا میں انکار نہیں کر رہا ہے ان سب کے فیوز سے لیکن پھر یہ سب اس کا مطلب ہے خانہ پوری ہوئی نا ذرا کچھ فرمائیے گا شکریہ عرفین صاحب بیسیکلی میری نزدیک جس کو آپ لوگ ڈاؤن سمجھتے ہیں میرے خیال میں پوری پاکستان میں وہ نافذ ہے چونکہ اگر آپ جس طریقے سے آپ کراچی کو کہہ رہے ہیں کہ سن میں ایک لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے پھر اس کے تلقید پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے تو میرے خیال میں لوگ ڈاؤن خیابت پختنخواہ میں بھی ہے چونکہ یہاں پہ سکول بن ہے شعودی حال بن ہے سنیما حال بن ہے شاپنگ مال بن ہے آپ کے روزگار کے جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتلز ہیں وہ بن ہے تو اسی کو لوگ ڈاؤن ہی کہتے ہیں ہماری وزیراعظم صاحب کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صحافی کیا لوگ ڈاؤن سے کیا مطلب لینا چاہتے ہیں جب اسلام آباد میں بھی لوگ ڈاؤن کے جہاں پہ اجتماعات ہیں جہاں پہ لوگوں کو اکٹا ہونے کی توقع ہوتا ہے وہاں پہ آل ریڈی گورنمنٹ نے لوکر ایڈمنسٹریشن نے اس پہ معاملت لگائی ہے تو میری خیال میں میں میری سمجھ سے بھی باہر ہے اور زیراعظم سمجھ سے بھی باہر ہے سوڑا سا آپ ہمارے رہنمائی کریں کہ لوگ ڈاؤن آپ کس چیز کو کہتے ہیں دوسری چیز جب آپ سمجھ دیں اس کو ہم کرفی پھر سمجھ دیں کہ کوئی بھی گھر سے نہ نکلے بار بار چونکہ آپ جہاں بھی تو پوری پاکستان میں آپ دیکھے جائے تو جتنی بھی آپ کے جو اجتماع ہونے والی لوگ گہدرینگ کی جگہ ہوتی ہیں وہ بند ہے ایون انڈرسٹیز تک بند ہے جو کاروبار ہے روزگار والے ہیں بات آپ کی بلکل درست ہے خدا لکتی آپ نے کہی ہے جناب والا لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لوگ ڈاؤن کا اعلان وزیر آزم نے کیا جس کے بعد جو آپ مجھے یہ تانہ دے رہے ہیں کہ الڑی پورے پاکستان میں لوگ ڈاؤن ہے میں پہلے تو یہ پوچھوں حالانکہ میں نے کافی توجہ سے آپ کی بات سنی ہے لیکن آپ اس طرف گئے نہیں لوگ ڈاؤن وزیر آزم صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو پہلی تقریر اگر آپ اس کے جو اس سے پہلے جو اس پرس کانفرنس سے آپ گروں گے پہلی تقریر سن لے تو وہ کہتا ہے کہ سلف لوگ ڈاؤن کر لو اپنے آپ کو گھروں تک محدود کرو لوگوں کے سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کی تصحیح کر دیتا ہوں تو میری خواہد میں یہی لوگ ڈاؤن ہی ہے سلف لوگ ڈاؤن نہیں کہا تھا وزیر آزم نے سلف آئیسولیشن اختیار کرنے کی بات کی تھی انگریزی کا معاملہ ہے ذرا احتیاط برتیے گا حضور دوسری بات میں آپ سے وزیر آزم نے سلف آئیسولیشن میں جانے کی بات کی تھی جناب من میرا خیال ہے ان سے زیادہ ہی بدگمان ہے آپ نے آئیسولیشن کو لوگ ڈاؤن سمجھ لیا دوسری بات میں آپ سے ون لائن سوال پوچھتا ہوں دوبارہ کیا وزیر آزم نے اب تک کی گفتگو میں قوم سے خطاب میں یا خلوت و جلوت میں کی جانے والی کسی اشارے میں کبھی لوگ ڈاؤن کا اندیا دیا تھا یا نہیں جسٹ یس اور نو اب بلکل یس میں چونکہ ورڈز لوگ ڈاؤن جو انگلیش کا ورڈز ہے کہ خود کو ایک جگہ پہ محدود کرنا ایک رکھ کے رکھنا اس کو اردو میں میں کہہ رہا ہوں اور لوگ ڈاؤن انگلیش میں کہہ رہا ہوں تو میرے خیال میں آپ لوگ کیوں لوگ ڈاؤن کی انگلیش ورڈز کی اتنی پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم جتنی بھی ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں چاہے جو ہمارے معاشرے کی سوسائیٹی سے جتنی بھی رکھنے والے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ خود لوگوں کو بار بار چلیے آگے پڑھتے ہیں حضور میڈیا کے تو الیکٹرونک میڈیا کے تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کو گھروں تک محدود کریں محدود کرنے کا مطلب لوگ ڈاؤن ہے محدود کرنے کا مطلب لوگ ڈاؤن ہو گیا سر اور صفائی کے نمبر ملا کر کے پانچ پورے گنتوں میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے اچانک خیال آگیا کہ پیپلز پارٹی مجھے اچانک خیال آگیا